ایسے لوگ زیادہ تر اگر شادی کریں تو ان کے بچے بھی نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر نے میرے والد صاحب کو کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے اب یہ چل نہیں سکے گا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا For 40 years I have been driving without sensations in my feet Without knowing کہ میرا پاؤں بریک پہ ہے ایکسلیٹر پہ ہے زندگی میں یاد رکھیں کبھی کوئی تکلیف ہو آپ کو تو بلانے کا سب سے حسان طریقہ یہ ہوتا ہے یاد رکھو کہ شادی صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہوتا شادی ساتھ رہنے کا اور ڈبھانے کا نام ہوتا ہے آپ جو سوچتے ہو اور اس پہ جب یقین کر لیتے ہو تو ایسا ہو جاتا ہے Mental health کیا ہوتی ہے یا اس کو اگر ہم کہیں کہ نیورو اصل میں یہ چیز کیا ہے اور اس کا آپ کی باڈی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے Fallage کے اندر دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ effect ہو جاتا ہے اگر دماغ کا right side effect ہوگا تو left side کا fallage ہوگا success ہم اسے کہتے ہیں جو ایک goal اپنا بنا لے اور اس goal کو achieve کر لے خوابوں کی دنیا میں رہنا سے شروع کرتے ہیں یہ غلط ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں خواب ضرور دکھا کریں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ سوچوں میں بل گیٹ بننا چاہتا ہوں یا ایلن مسک بننا چاہتا ہوں خوشی دنیا کے کسی چیز میں نہیں رکھی یہ آپ کی state of mind ہے pleasure تو آپ کو تاب ملتی ہے جب brain میں dopamine secret ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے آپ کو خوش کر کے چلی آتی ہے جو دائمی خوشی ہوتی ہے وہ serotonin کی وجہ سے آتی ہے پیسہ دولت رشتے طاقت قوت یہ factors ہو سکتے ہیں but they are not absolute happiness giver اگر ڈاکٹر اچھی نہ ہو دائی اچھی نہ ہو یا وہ premature پیدا ہو اور وہ روئی نہ تو کچھ لمحوں کے لیے oxygen جو ہے وہ brain میں کم جاتی ہے اور اگر وہاں پہ oxygen کا فوری انتظام نہ ہو تو پھر permanent damage ہو جاتا ہے میں ہمیشہ ایک میاں بیوی کی لڑائی کے بارے میں ایک tip دیتا ہوں میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جس میں ہارنے والی کی جیت ہوتی ہے جملہ کہتا ہوں وہ اگر آپ یاد رکھیں کہ ہمیں زندگی میں we should act not react اصلاح ایک clip آپ کا بڑا بلکہ وائرل ہے آپ کہتے ہیں نو جوانوں کو رات بارہ بجے یا بارہ بجے کے بعد what's up استعمال نہیں کرنا چاہیے ہماری دماغ میں چار قسم کی waves ہوتی ہیں alpha, beta, delta اور theta toppers never make the best successful people on earth exactly اس لیے اپنے بچوں کو topper بنانے کی کوشش نہ کریں جو بچے میٹھا استعمال کرتے ہیں پڑھائی کے دوران it is good for their mental health اسلام علیکم حافظ احمد پوڈکاس میں خوش آمدید اور آج کے جو میرے گیسٹ ہیں بہت سپیشل ہیں آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں بچ بچ سے ہم ٹی وی سکرینز پر ان کو دیکھتے آئے ہیں لیکن آج جو چیزیں وہ ہمارے ساتھ discuss کرنے جارہے ہیں وہ بہت ہی different ہے نیورو سرجینہ آپ سب لوگ جانتے ہیں باقی ساری چیزیں وہ بتائیں گے لیکن ان کی اپنی life story کیا ہے ان کا اپنے ایک accident ہوا اس کے بعد کوئی disability تھی ان کو صرف اپنے بچوں کے لیے اور باقی لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی motivation یہ نہیں ہے کہ آپ کہانی سنا دی یہ ہے کہ آپ خود کچھ کر کے دکھائیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل ان کو big b big brother بھی کہتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں اور سب thank you very much for your time جی جی it's a pleasure I'm happy to be here thank you سن آپ کی story سے ہم لوگ start کرتے ہیں کہ آپ کو اصل میں مثلا لوگ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے youtube channel وہاں پہ آپ لوگوں کو guide بھی کرتے رہتے لیکن آپ کو خود اصل میں issue کیا ہے اور وہ کیسے ہوا اور اس سے overcome کیسے کیا آپ نے دیکھئے اس کے بڑا سمپل سا میرا roadside accident ہوا اور اس میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور میرا جو spinal cord تھا یہ damage ہو گیا تو جب spinal cord damage ہوتا ہے تو نیچے کا جو دھڑ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر garden damage ہو تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تو میرے action کے بعد میری ایک تو جو ٹانگیں تھی ان میں sensations ختم ہو گئیں اچھا یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ایک ان کی power ختم ہو گئی کہ آپ چل نہیں سکتے ہلا نہیں سکتے ٹھیک ہے پھر اس کا تیسرا aspect تھا کہ آپ کا جو urine کا control ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا یعنی یا آپ کو نالی لگا کے رکھنے پڑے گی یا آپ کو پیمپرز لگا کے رکھنے پڑیں گے پھر چوتھا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کی ٹانگیں سو جاتی ہیں جی جی بالکل ہوا ہے کوئی ایک پاؤں یا ایک ٹانگ تو وہ اس قسم کی سن ہو جاتی ہیں لگتا ہے کہ انگاروں میں آپ کی پاؤں پڑے لیے ہیں اور پھر ایک اور بڑا اس کا important aspect ہے جو زیادہ لوگ کو نہیں بتا کہ ایسے لوگ زیادہ تر اگر شادی کریں تو ان کے بچے بھی نہیں ہوتے اچھا تو یہ چار پانچ angle تھے اور یہ سارے میری عمر تھی اس وقت ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹوئیئرز میں تھرڈ یئر میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ تھا اور میں ٹاپر تھا پڑھائی میں اور کئی میں جب میرا داخلہ ہوا تو میرا فرسٹ میریٹ تھا اچھا اور سپورٹس کے اندر میں پاکستان نمبر ٹو ہنرین ٹین میٹرز میں رہ چکا تھا اور پاکستان یونیورسٹیز ہنرین ٹین میٹرز دو دفعہ میں جیت چکا تھا ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو تھی جو میری early arrive تھی وہ کیڈٹ کالج پٹاروں میں تھی تو میں نے وہاں پہ ایک ونٹو سوڈ آف آنر جو ہوتی ہے ہمارے سٹک آف آنر کے لاتی ہے وہ میں نے لی ماشاءاللہ تو اس بیکڈراؤنڈ کے ساتھ پھر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے اس وقت یاد ہے ڈاکٹر نے میرے والی صاحب کو کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ چل نہیں سکے گا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا اور تم اسے سکول ٹیچر بنا دو اچھا اور چلو یہ کچھ تو سکول ٹیچر ایک بہت بڑی بات ہے ٹیچرز تو بہت بڑے ہوتے ہیں بلکن میرا دل بڑا دھکا تھا ایسیڈنٹ ہوں ایسیڈنٹ ہوں ان کا مقصد یہ تھا کہ چلیں ایک چیئر پہ بیٹھ کے لیکچر دیتے رہیں گے لائف آسان وہ اس نے مجھے موٹیویٹ کیا میں نے کہا نئی ایسیڈنٹ ہوں اور میں ڈاکٹر بھی بنوں گا اور اس نے کہا کہ جی آپ کا بیٹا یہ بات اس نے کہا کہ اس نے شادی کی تو اس کے بچے نہیں ہوں گے تو اس نے مجھے تھوڑا سا وہ ہرٹ کیا اس وقت اور پھر اس سے آپ نے کس طرح مطلب نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ کو ایشو تھا تو ایک لائف تھی کہ آپ ویلچئر پہ آ جاتے تو آپ نے ویلچئر کو نہیں لیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں چلوں گا سارا آپ نے پھر کس طریقے سے اپنی لائف کو اجیسٹ کیا ان چیزوں کے ساتھ بلکل بلکل اچھا اس بھی میں باری باری بہت مختصر دیکھیں سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ مجھے محسوس کرنے کا پرابلم تھا ٹھیک ہے چونکہ مجھے محسوس نہیں ہوتا ٹانگوں میں مثلا ایک دن میں لون میں بیٹھا ہوا تھا چائی پی رہا تھا ناشتہ کر رہا تھا تو جیم تھوڑا سا میرے پہروں پر گر گیا تو گھنٹے کے بعد اپار ویرہ پڑنے کے بعد میں نے دیکھا تو میرا پاؤں کالا ہوا ہوا تھا تو میں بڑا پریشان ہوا تو میں نے دیکھا وہ چونٹیاں تھی وہ کارٹرنگ تھی میرے پاؤں کو اور آپ کو پتانے چلتا پھر اسی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ رات کو میں کچن گیا تو وہاں کی فروٹ کی پیٹی آئی تھی تو اس کا جو ڈھکنا تھا آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کیلیں لگی ہوئی جی جی بالکل اوپر تو میں کہیں گیا میں نے پانی پینے کے لیے کچن میں گیا میں نکلا واپس جب بیٹ پہ آیا میں سو گیا اندھیرے میں صبح اٹھا تو میرا لطپت ہوا بلڈ سے میرا بیٹ تو رات کو نکلتا رہا پیروں سے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا تو جب مجھے محسوس تو میں نے پھر بہت زیادہ کیئر کرنی شروع کر دی میں چوبیس گھنٹے جرابیں اور ورنہ لیدر کی جرابیں وہ پہن کے پروٹیکٹ کرتا رہا دوسرا مجھے مسئلہ یہ تھا کہ جب سنسیشنز نہیں ہیں تو مجھے پتہ نہیں میرا پاؤں کہاں پر ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ میں ڈرائیور رکھ کیوں زندگی گذاروں مجھے خود گاڑی چلانی چاہیے اور خاص صور پر میں نے سوچا کہ کسی سٹیج میں میں نے شادی کی تو اب میں اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے گپے شپے ماروں گا تو میں ڈرائیور کے ساتھ میں نے کیا گپے ماننی ہے تو گاڑی میں نے چلانے کے پیچھے یہ بھی تھا تو میں نے پھر ریفلیکسز ڈبلپ کی اپنے کہ اپنا پاؤں کلچ بریک کلچ بریک ایکسلیریٹر تو اس طرح کر کے آپ بڑے حران ہوں گے اور یہ خیر اتنی کوئی لیگل بات بھی نہیں ہے جن کو پرابلم ہو ان کو خاص اتیاط کرنی چاہیے فورٹی یارز آئیہ بین ڈرائیویگ ویڈاؤڈ سنسیشنز مائی فیڈ ویڈاؤڈ نوئنگ کہ میرا پاؤں بریک پہ ہے ایکسلیریٹر پہ میں جو مومنٹم ہوتا ہے گاڑی کا اس سے اندازہ رکھاتا رہا ہوں یا ہینڈ بریک اپنی اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ جو کھیج اب جو نئی گاڑیوں میں وہ ہینڈ بریک رہی ہیں اب میں وہ چلا بھی نہیں سکتا تو سنسیشن کو میں نے یوں کیا صرف لاہور کے حد تک ڈرائیب کیا آپ نے میں آئیہ بین ٹو بوربن آئیہ بین ٹو کاغان ناران ایوری ویر بلکہ میں لطیفہ سناؤ میرا فیزیو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک دو میں ایک کانفرنس پہ جا رہا تھا تو یہ میں اس کو رسلے میں بتا رہا تھا میں نے کہا تنبیر دیکھو یار میں اس طرح گاڑی چلاتا ہوں اس کو نہیں پتا تھا تو سنتا رہا سنتا رہا کہلنے گا سر مجھے نہ ٹوائلٹ جانے ایک منٹ لئے آپ روکیں گے تو میں نے چھڑک پہ گاڑی روکی تو وہ بہانہ بنا رہا تھا کہلنے گا سر تسی جاؤ میں بستے آجا ہوں وہ در گیا تو this was one aspect دوسرا aspect جو تھا چلنے کا تھا اب میرے اس وقت condition یہ ہے کہ میرے دونوں پیر یوں نہیں جا سکتے اچھا ٹھیک ہے اور میں tongue کو کھیچ نہیں سکتا stretch تھوڑا سا کر لیتا ہو ٹھیک ہے اور اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو میں 3-4 second کیا بلکہ 2-3 second تک کھڑا ہو سکتا ہوں بغیر سارے کی کھڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور اب میں نے دل میں سوچا کہ میں کیا کروں اگر تو میں شروع میں braces استعمال کرتا رہا جو لہی کی braces ہوتی ہیں لیکن اس کے بھی سارے کی ضرورت تھی تو میں نے کہا پھر میں نے stick استعمال کی اب میں جب stick لے کے چلتا تھا تو ایک آپ کو total body image ہوتا ہے تو یہ اتنا ہمارا ہمارا دنیا میں ایک معاشرے کی اپنی ادا ہوتی ہے تو جب آپ stick لے کے چلتے ہو تو لوگ آپ کو اقدمی label اس زمانے میں یہ اتنا وہ تھا بھی نہیں awareness جو بعد میں ہم نے پھیلائی تو وہ stick کی بششن ہے ایک معذوری کا داغلت جائے کرتا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں چلوں وہ چلنا تو ہے تو میں کسی کندے کا سارا لے لوں ٹھیک ہے اور اب جس طرح دوستی میں نہیں کندے بھی ہاتھ رہے چلتے ہیں یہ کندے بھی ہاتھ رہے چلتے ہیں پتہ نہیں جلیں گے نکی یہ گیا ٹھیک ہے نہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں tbi total body image میں اب جب اپنے patient کو treat بھی کرتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں اپنے total body image کا خیال رہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں چل لیتا تھا کوئی تفیون چالیس foot یا feet یا 50 feet اس کے بعد مجھے wheelchair کی ضرور پڑتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی پوری زندگی کی حدودی چالیس feet میں رکھوں اچھا جہاں بھی چلنے اس سے زیادہ ایک وقت میں نہ چلنا پڑے میں وہ کام ہی ہوگا نہ کروں جس کے اندر بھی زیادہ چلنا پڑے ٹھیک ہے I used to restrict myself to those 40 feet وہ کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتے کام ہو جاتے مثلا کئی ایسی buildings ہیں جو میں نہیں جاتا جاتا ہی نہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس اس کے مطابق بھی اپنی زندگی ڈھال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کو کوئی ٹاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹاپ پہ میرے نفذیک ہوا آدمی ہوتا ہے جو اس کو ملے ہوئے ہیں وسائل جن کنڈیشن میں وہ ہے رہ کہ ایک نورمل زندگی گزار لے یہی سب کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کر کے میں نے اور ابھی تک اب میری ویکنس بڑھتی جا رہی ہے اور میں ائرپورٹس ہو گئے وہاں پہ ویلچیر شرمان کرتا ہوں یا کوئی میٹنگ میں مجھے بہت لمبا چلنا پڑے ٹی وی پہ میں پروگرام اتنے سے کر رہا ہوں کسی اوپ دا ہی نہیں چلا آج تک کہ میں بیٹھ کے عفیجے سے بیٹھ ہوں بلکل وہ سارے میں جو تھا کہیں پہ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا تھا کہیں پہ ٹیک لگا لی کوننگ کی کہیں پہ ہلکا سا میز پکل کے کھڑا ہو گیا سو آئی وانٹڈ ٹو لی وانٹڈ ٹو لک ہیل دی اور یہ میں کرتا اور اس میں ایک بڑا جو انصر تھا وہ یہ تھا دیکھئے آپ جب زندہ رہتے ہیں تو صرف اپنے لینی ہوتے آپ اپنے ماں آپ کے لیے اپنی اولاد کی میرے ٹھیک ہونے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں بیٹ پہ لیٹا تھا اور بیٹا نے جنرل نیرو سرچنز تو ان سے پوچھا کیا میرا بیٹا کبھی چل پائے گا تو جو میرے والے صاحب ہیں وہ پاکستان کے پہلے سیول آفسر ہیں آنسو گرا اور وہ میرے پاؤں پہ جا کے محسوس ہوا تو مجھے ٹانگوں میں محسوس نہیں ہوتا تھا پیروں میں لیکن وہ آنسو میں نے محسوس کیا اور وہ آنسو میں محسوس کیا اور وہ آنسو میں محسوس کیا اور وہ روائل کالیج میں گیا واپس آیا تو اس طرح میں نے اپنی جو تھی اب تک اس کو کنٹرول کر دوں تیسرا جو تھا یہ جو پاؤں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آگ کے اندر ہیں سن ہوئے ہیں ہر وقت سوئیاں چکتی ہیں اس کے لیے مجھے بڑا مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے تھی اور ہے اب میں چونکہ ذکر کیا تو میں اس کو بھولانا چاہتا ہوں اور میں اس کو بھولا دیتا ہوں اور زدگی میں یاد رکھیں کبھی کوئی تکلیف ہو آپ کو تو بھولانے کا سب سے حسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی توجہوں کسی اور طرف کر لیں ٹھیک ہے سو وٹ ای سٹارٹڈ کیپنگ مائسل سو بیزی اتنا میں نے خود کو بیزی کر لیا کہ مجھے سوچ نہیں کا پیروں کی طرف کیونکہ میری ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایرائیزوٹومی ایک اپریشن ہوتا ہے تو اس سے تمہاری نسیم کار سپائنل کار کی بچی ہیں لیکن پھر تم چل نہیں سکو گے تو وہ میں کر دیا اور لاست چیز جو میرا ایشو تھا وہی تھا کہ کیا تم شادی کر سکو گے اور شادی کروگی تو کیا تمہارے بچی ہوں گے تو میں دیسائیڈ میں سوچا ہوں اچھا میں دل میں سوچا چھادی کرتا ہوں تو کیا پنش میرا وائی تو میں پھر جو تھا ایک قسم کا ڈسی انڈیا کہ نہیں کروں گا پھر بیچ میں کچھ ہوا کہ نہیں کر لیتے ہیں جو میری مائی وائی شی ایس سپور می تو اس کو ایک دن میں آئی ٹک ہر ریسٹورنٹ وہ زمانے حالانکہ اتنی منقاطوں کی اجازت نہیں ہو جی اس زمانے میں میں ایس میں ٹاپ کیا تھا اس نے بی ای میں پوری انورسٹی میں ٹاپ کیا اور ایس نے بورڈ میں پوزیشن لی گی سلجا انسان اسے میں نے کہ ہم شادی تو کر لیں بات ہمارے پیرنٹس میں ہو بھی گئی ہے لیکن می ڈاکٹر نے ہمارے بچے ہی نہ ہو تو میرا نہیں خیال ہی شوڑ گیٹ پیرنٹ تو مجھے اس کا جملہ یاد ہے میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور وہ اتنا خوبصورت جملہ ہے یعنی ایک لڑکی جو بہت گوڈ لکنگ ہو جو اُس زمانے میں ایم بی اے کیا ہو ٹاپر ہو ٹاپر ہو اور تو اس نے مجھے کہا کہ یاد رکھو کہ شادی صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہوتا شادی ساتھ رہنے کا اور ڈبھانے کا نام ہوتا ہے بس میں پھر لا جواب تھا تو وہ جملہ اتنا سٹرونگ تھا ماشاءاللہ چار بچے ماشاءاللہ میرا جو بڑی بیٹی ہے اس کے بعد بیٹی ہے میری ماشاءاللہ وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے اور کیمرج ہسپیٹل میں پھر بیٹی ہے میرا اس نے آخان سے کیا تھا اور بلکہ پاکستان کی طرف سے ماشاءاللہ بھی ہورس رائیڈنگ کے ایک کمپیٹیشن ہے اس پر جانے مانگو لیا دنیا کی سب سے جو دنبی ایٹ تھاؤزن کلومیٹرز کی ریز ہے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور وہ جنر میڈیسن کے اندر سپیشل سپیشلائز کر رہی تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ریوارڈ دی بے شک بے شک تو ایک ہے کہ کہاں نہیں سنا دی نا صرف بیٹھ کے نہیں دیکھیں میرا تو یہ اصول ہے اور میں ابھی تک اس کو اپلائی کرتا ہوں کہ آپ جو سوچتے ہو اور اس پہ جب یقین کر لیتے تو ایسا ہو جاتا ہے میری جو کتاب ہے کبھی آپ پڑھنے کا موقع ملا تیسرا جنب میری اوٹو بائی آگریفی ہے تو اس پہ میں پہلا جو جمعہ لکھ ہے جن لوگوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں اور جن شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے بہت خوبصور بات اچھا سر اب ہم آپ کے ماشیل نیورو کے اس پہ آتے ہیں کچھ میری بیسیک سیک کوئچن ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے یا اس کو اگر ہم کہیں کہ نیورو اصل میں یہ چیز کیا ہے اور اس کا آپ کی باڈی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے دیکھیں میں بیسیکلی نیورو فیزیشن ہوں اور نیورو ریہیب فیزیشن تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے جس دل امپورٹنٹ ہے جگر امپورٹنٹ ہے سارے اورگنز امپورٹنٹ ہے برین جو ہوتا ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے پوری باڈی کو اس لیے برین کے دو لیول جس کمپیوٹر کے دو لیول ہوتی ہے ہارڈ ویر اور سوفٹ جی بلکل تو ہارڈ ویر اس آ برین اور اس کا جو سوفٹ ویر ہے اس کو مائن کرتے ہے جو آپ کی سوچ ہوتی ہے جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کے مائن میں ہوتا ہے اس کی جو فیزیکل ایگزیکیشن ہوتی ہے وہ برین میں ہوتی ہے اور اس کا جو آپ کا بھی ایشو ہے ریڈ کی ہڈی کا اس کا انسان جسم کے اندر کتنا بڑا رول ہے اگر جسم کے اندر اگر ہم جائیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا ایک سوچ ہوتا ہے اور اس کی تاریں کنیکٹیڈ ہوتی ہیں بلپ کے ساتھ تو اگر وہ بیچ کی تاریں کار دیں تو بھلے کتمی بھی بھیجلی آرہی ہو بلپ نہیں چلے گا تو برین جو ہے اس سے تاریں جو نیرولوجی کی بیماریاں ہوتی ہیں اور سر سکسس کس کو کہتے ایک تو ہم ہر بندہ سوکتے اگر مجھے یہ جیس چاہیے مجھے مل گی تو ایک سکسس پل لیکن آپ کے نظر میں آپ سکسس کس چیز کو کہتے دیکھ مجھے اگر آپ پوچھے تو اس کے دو گول اپنا بنا لے اور اس گول کو اچیو کر لے وہ سکس فل ہوتی اب انسکس کون ہوتے ہیں انسکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو گول انریالیسٹک بناتے ہیں وہ اتنا بڑا گول بنا لیتے ہیں ایک خیالی گول بنا لیتے ہیں جو پوسیبل نہیں ہوتا جب آپ وہاں تک نہیں پہنچ بنائیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ڈوئیول گیٹیبل جو ہو جانے والے گول ہوتی ہیں ریالیسٹک وہ بنائیں وہ بنا کے آپ عبور کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم بالکل خوابوں کی دنیا میں رہنا شروع کرتے ہیں یہ غلط ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں خواب ضرور دیکھا کریں جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو یہ خواب آپ کی برین میں سب کونشس لی چینل بناتے ہیں جن پہ چلتے ہوئے آپ سکسس کی طرف جاتے ہو تو اس لیے خواب ضرور دیکھا کریں خواب ہوں کے دنیا میں نہ نہیں گیڈیبل گولز بنائیں اور جب آپ بنا لیں گیڈیبل مثال کے طور پہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ سوچوں میں بل گیٹ بننا چاہتا ہوں یا ایلن مسک بننا چاہتا ہوں مجھے پہلے تو خود کو کمپلیٹ کرنا چاہیے جو میں ہوں وہ بنوں پورا وہ جب میں بن تو پھر میں سوچوں ہمیں اور بہتر بنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کامیابی ہوتی ہے کسمت سے مل جاتی ہے کسمت میں لکھی ہوتی ہے بلکہ لیکن 99.9% وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ اپنی محنت سے حاصل کرنی ہوتی سر سکس کا تو آپ نے بتا دیا خوشی کیا ہوتی ہے خوشی جو ہے خوشی is a state of mind خوشی دنیا کے کسی چیز میں نہیں رکھی یہ آپ کی state of mind میں آپ چھوٹا مثال دوں ایک اگر میں مال روڈ پہ جا رہا تھا ہلکی بارش ہو رہی کیاریوں میں کھلے ہوئے پھول بڑے رہے تھے تو میں میوزک بھی لگا دیا گھانا سرنا شروع دیا ٹھیک ہے میں جو بہت بہت جو بہت جو بہت جو جو ایک گاڑی آئی اس نے مجھے ٹکر مانتی گھوسے میں اترا گاڑی کو جنسان ہو ہوا تھا تو پھر گاڑی میں بیٹھا چل پڑا تو وہی جو پھول تھے بارش تھی مجھے زہر لگ رہی تھی جو دو منٹ پہلے مجھے بہت اچھی لگ لگ یہ مجھے 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 ہی وہ غصے مجھے مجھے گیا تھا تو یہ ایک بائیک ایک اور اسی سے دلچسپ بات بتا دوں کہ پلیجر اور ہیپینیس اس میں فرق ہے اچھا وقتی خوشی اور دائمی خوشی وقتی خوشی یہ پلیجر ہے آپ نے اچھا کھانا کھایا بڑا مزا ہے آپ نے اچھے کپڑے پہنے کسی نے تعریف دی بہت اچھا لگا آپ نے اپنی پوسٹ کی فیس بک پہ اور پہنسے لائک سا گئے خوش ہو گئے بچہ جو ہے وہ اچھے نمبر لے کر آیا اس کو سٹار ملا یہ ساری پلیجر سے وقتی طور پہ پلیجر آپ کو ملتی ہے جب برین میں ڈوپامین سکریٹ ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے آپ کو خوش کر کے چلی آتی ہے جو دائمی خوشی ہوتی ہے وہ سیروٹنین کی وجہ سے آتی ہے اور جس طرح ڈوپامین اس وقت ملتی ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو سیروٹنین اس وقت نگلتی ہے جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں آپ کسی کی خدمت کر دو کسی کو رسطہ بتا دو بھولے بھٹکے کو کسی کی مدد کر دو کسی کو پیسے دے دو ضرورت من کو یہ سیروٹنین آپ کے اندر سے میٹ کرے گی اور یہ دائمی خوشی ہوتی ہے so i think it's a state of mind if you want to be happy so you have to change the state of mind پیسہ دولت رشتے طاقت قوت یہ factors ہو سکتے ہیں but they're not absolute happiness giver sir پاکستان میں آپ کیونکہ نیورو کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا نام ہے سب سے common problem ہمارے ہاں کیا کیا ہوتے ہیں نیورو میں اور اس کے کوئی ایسا solution بھی ہے کہ اگر بچپن سے پہلے during pregnancy کچھ ایسی چیزیں انڈیا پاکستان وہ تو تقریباً ختم ہوگیا آج کھل جو سب سے بڑی disability ہے اس کو cerebral policy کہتے ہیں cp اور cp کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچے پیدائش کے وقت روتے نہیں ہیں جو ڈیلیور ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر اچھی نہ ہو دائی اچھی نہ ہو یا وہ premature پیدا ہو اور وہ روئے نہ تو کچھ لمحوں کے لیے oxygen جو ہے وہ برین میں کم جاتی ہے اور اگر وہاں پہ oxygen کا فوری انتظام نہ ہو تو پھر permanent damage ہو جاتا ہے اور اس کو ہم cerebral policy کہتے ہیں اور میں اپنی practice میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں دن میں 20 patient دیکھتا ہوں تو 12 patient cerebral policy کہتے ہیں اور یہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں بین ڈاکٹر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ total یہ انسانی غلطی ہے بلکل یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں 100% لیکن اس میں بہت بڑا خواہت ہے پھر ہماری خواتین کا وقت پہ وہ ultrasound نہیں کراتی وہ ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کرتی جو delivery سے پہلے trimesters ہوتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے ہے اور یہ سب سے common پھر یہ بچے اور پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں مائیں جن کی شادی کو ایک سال ڈیٹھ سال ہوتے یہ دن ہوتے ہیں ایش گھوم بھاگنا دولنے کے اچھے کپڑے پہننے کے شادیوں میں جانے کے وہ جب ایک بچے کو disability ہوتی ہے تو ماں کی صورت ہے جلس جاتی ہے ان کے تو لائف ختم ہو جاتی ہے اگلے چھے سات آٹھ دس سال تک اس بچے کے ساتھ لگی رہے گی پھر اس پہ جو بڑی سی غلطی یا چھوٹا سا میس ہے بچے کو آتی ہے بچہ تو سفر کرتا ہی نہیں شروع میں جب تک اپنی فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے میں دیکھ ہے کئی ڈائیوورسز ہو جاتی ہیں اس بات کے اوپر تو اس کا سلوشن بھی ہوتا ہے میں ان لوگوں کے بات جو پرمنٹ ڈیسیبل نہیں ہوتے آپ کے پاس ایک بچی ہے وہ تھوڑا سا اپنی ایج سے پیچھے ہے تو اگر کوئی ایسا بند ہے جس کو پرمنٹ یا پرپر کوئی ڈیسیبلٹی نہیں ہو لیکن کچھ مائنر سی ہو گئی تو اس کا کوئی ایج کے ساتھ اس کو کس طرح ہم کیور کر سکتے ہاں اس میں دیکھ اس کے اندر پوائنٹ یہ ہوتا ہے جب ہم سی پی سی پی سی کو کلاس فائی کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ یہ مائلڈ ہے سویر ہے جو مائلڈ رسم کی سی پی ہوتی ہے یہ بچے ٹرینیبل ہوتے ہیں ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں ان کی ری ہی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو سکول کے لیے جو سپیشل ایڈوکیشن ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں لیکن یہ نومل زندگی گزارتے ہیں ماشاءاللہ سی بچے میں کبھی کبھی ملتا ہوں سر ایک تو پٹھوں کے حوالے سے کہ اس کے وجہ سے بھی کوئی ڈسیبیلٹی ہوتی ہے اس کا منٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھ جو تو آپ کا سوال ہے اس کا ایک جواب تو بڑا سمپل سمیں کہ ہمارے کنڈیشن ہوتی جسے ہم کہتے ہیں یعنی جو پیشنٹ ہیں وہ اکثر کمپلین یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کندوں میں درد ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے ہمارے ٹانگوں میں درد ہے کمر میں درد ہے یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے فائبرو مالجیہ کہتے ہیں اور فائبرو مالجیہ جو مسلز کی ڈزیز نہ ہونا یہ چیزیں یہ تعلق ہو گیا ٹھیک ہے پھر پٹھوں کی بیماریاں ہیں کچھ ایسی ہیں جو ڈسیبل کر دیتی ہیں ان کو مسکلر ڈسٹروفی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ معروسی ہوتی ہے یعنی ایک اس کی قسم جس میں بچہ پیدا ٹھیک ہوتا ہے پانک چھ سات سال کی عمر میں جب چلتا ہے تو چلتے ہوئے پنیوں بھی چلتا ہے ایڑی اٹھانا شروع کر دیتا ہے پھر پیٹ اور چھاتی اس کی باہر نکلاتی ہے چلتے ہوئے پھر جب وہ بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو گھٹروں بھی ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے دس بارہ سال کی عمر میں ویلچر پہ بیٹھ ہاتھ ہے اگر اس کے دل بھی ایفیکٹ ہو تو زندگی خطر میں پڑے ہاتھ تو یہ مسکر ڈیسٹروفی ہے کچھ مسکر ڈیسٹروفی جس میں بچہ یا بڑا جوان بھی ہو جاتا ہے لیکن شیڑیاں چلنا بیٹھ کے کھڑا ہونا یہ اس کی معذوری میں شکری رہتی ہے سرچ یہ تو ہوگی نی میڈیکل ٹرمز میں بات اب ہم تھوڑا آتے سوشل ٹاپکس پہ کہ پیرنٹس کے بیہیویر کا کیا افیکٹ ہوتا بچوں کی منٹل ہیلتھ بہت زیادہ بلکل آپ بڑے حران ہوں گے کہ بچہ جب ماں کی پیٹ بھی ہوتا ہے تو یہ بتاتی ہے جن ماں باپ میں جھگڑے رہتے ہیں جن ماں کو اچھا بہت بھی ملتا تو اس کا افیکٹ اس کے بچے بھی اچھا پھر اسی طرح جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے بڑے اسے مطلب ہے کہ تھوڑی سمجھ بون چکا ہو جاتا ہے تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی لڑائی آدھے سے زیادہ جو بچوں میں سیکیٹرک علمی ہوتی ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس لئے ماں باپ کو لڑائی کرنی ہے تو اپنا کمرے میں بند کر کے لڑائی جگلے کریں لیکن بچوں کے سامنے نہ کریں ظاہر ہے میہ بیوی چیزیں تو ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ الگ ہونے چاہیے بچوں کے سامنے لیکن میں اس پہ ہماری عمر وہ ہوگی ہمارے بچوں پہ بچی ہوگئے تو میں ہمیشہ میہ بیوی کی لڑائی کے بارے میں ٹپ دیتا ہوں کہ یہ وہ رشتہ ہے جس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے آپ اگر میہ بیوی کی رشتے میں جیتنے کی کوشش نہ کریں ہارنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ کہتا ہوں جتنی لڑائیاں جھکڑے گریلو ہوتے ہیں زیادہ تر بحث پہ ہوتے بلکل بلکل اگر آپ بحث نہ کریں تو بیس طریقہ یہ ہوتا ہے میری طرح کہ جہاں بحث کا موقع آیا وہ جگہ چھوڑ کے بار چڑے رہے ٹھیک ہے وہ سارا خصہ آپ کا ہوتا ہے کچھ لمحوں کے لیے آدھے ایک منٹ کے لیے رہنا جو ایک چھت کے نیچے ہے اور تیسرا میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ میہ بیوی میں کبھی بھی ایک دوسری کے پیرنٹس کو برا نہ کھو کیونکہ جو لڑکی ہے وہ سب کو چھوڑ کے آئی ہو ہوتی ہے اس کا جو بابل ہے اس کا جو باپ ہے وہ خدا کے بعد اس کے لیے ہوتا ہے آپ اس کی توہین کر دے وہ اسے برداشت نہیں کرے اسی طرح مذہبی قائد ہیں ان کے بارے میں نہ کہیں یہ تو چیزیں ہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں ہمارے گھریلو جگڑے جو بیوی کی ہوتے ہیں بہت کم ہو دیکھ سر اس میں آپ نے غصے کی بات کی کی ہے غصے کا کیا تعلق ہے منٹل ہیلتھ کے ساتھ غصے ہے تو اسے کیسے کنٹرول کرے گھصے کا بہت تعلق ہے پہلی بات تو یہ کہ غصہ بہت اچھی بات ہے جس کو غصہ ہی نہیں آتا وہ انسان زندہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس برین کا ہمارے برین کے دو عصے ہیں ایک رائٹ اور ایک لیفٹ جو رائٹ برین ہے ہمارا یہ ایموشن کو ڈیل کرتا ہے اور لیفٹ برین جو ہے یہ اکل کو ڈیل کرتا ہے اچھا اب جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی بری بات کرتا ہے غصے ولی بات تو جو رائٹ برین ہے یہ فوری طور پر رییکٹ کرتا ہے اور وہ بات لیفٹ برین تک پہنچنے میں کچھ لمحے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے بعد رییکٹ کرتا ہے تو اگر آپ جس طرح ہماری حدیث ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ ہوئے تو کھڑے ہو جائیں پانی پی لیں وہ اس لیے ہے کہ آپ جو رائٹ برین کا غصے کا جواب غصے میں دینا ہے اس کی جگہ لیفٹ برین بھی آجائے اکل والا بھی آجائے میں اس میں جملہ کہتا ہوں وہ اگر آپ یاد رکھیں کہ ہمیں زندگی میں we should act not react ہمیں act کرنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے جب آپ ریئیکٹ کرتے ہو تو جو آدمی غصہ آپ دلاتا ہے آپ سمجھو آپ کی گاڑی کا سٹیننگ اس کے ہاتھ میں چلا ہے اس نے اور تیلی لگائی اور غصے میں آئی جتنا غصے آپ کی موت جاگ نکل نہیں شروع جائے آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے آپ دکھائی نہیں دیتا آپ یہ دیکھیں street fighters ہوتے ہیں بعض اپنی دیکھو بڑے طاقت پر لوگ ہوتے ہیں اور street fighters ہوتے ہیں کانگری سے ہوتے ہیں تحمل والے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھکائی کرتے ہیں تو اس لیے act don't read اپنا control دوسری کو نہ دیں اپنا control اپنے ہاتھ پر اثر ایک clip آپ بڑا بھلک وائرل ہے آپ کہتے ہیں جوانوں کو رات بارہ بجے یا بارہ بجے کے بعد برس اب استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا کیا تعلق ہوگی اثر نیورو کے ساتھ بارہ بجے time کا دماغ کے ساتھ کیا تعلق ہے time کا بہت دماغ کے ساتھ تعلق ہے ہمارے دماغ کے اندر ایک biological clock ہوتی ہے biological clock جس کے مطابق آپ سوتے ہیں جس کے مطابق صبح آپ اٹھتے ہیں جن لوگوں کی biological clock خراب ہو جاتی ہے ہمارے بارہ بجے کا تائین کی alpha beta delta اور theta ٹھیک ہے جو alpha اور beta waves ہوتی ہیں یہ دن کے وقت زیادہ ہمارے brain میں چلتی جاتے ہوئے ارام کرتے ہوئے delta waves ہوتی ہیں جب ہم سو جاتے ہیں لیکن یہ theta waves ہیں یہ سونے سے ایک ڈیلھ گھنٹہ پہلے اور اٹھنے کے گھنڈا ڈیلھ گھنٹہ بعد یہ چل رہی ہوتی ہیں اچھا یہ waves of creativity بھی ہیں اور emotional waves ہوتی ہیں مثال کے طور پہ عام آدمی اگر دو بجے سوتا ہے تو بارہ بجے کے قریب یہ waves آنا شروع ہو جاتی ہیں جب اس وقت آپ communicate کریں گے تو آپ emotionally romantic ہو جاتے ہیں emotionally کو اگر کوئی ایک heart بھیجے تو ہو سکتا ہے آپ دو heart بھیج دیں اس کو اس وقت آپ کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو شاید آپ وعدہ کر لیں اس period میں اگر آپ کسی حد سے نہ گزرنا چاہ رہے ہو تو آپ حد بھی بار کر سکتے جب emotionally اتنی چارج ہو جاتی ہو تو اکل پیچھے چلی جاتی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو communication ہوتی ہے اس کو دن ہی دن میں رکھیں اور اگر اس وقت آپ نے communication کرنی ہے تو خود کو control کر کے اس وقت آپ کے راج جو ہوتا ہے نا وہ theta wave کا ہو ریلیشن ہوتا ہے فیزیکل ریلیشن اس کا بھی تعلق ہے mind کے ساتھ یا time کے ساتھ کس time پہ یا صبح کے time پہ کچھ لوگ کہتے ہیں صبح کے time پہ زیادہ feelings آتی ہیں اگر یہ آتی ہے تو اس کا ہمارے mind کے ساتھ کیا تعلق ہوتا دیکھ جو آپ کو question جب بالکل ظاہر ہے کہ اس کو قائم رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس تعلق کے اندر بھی آپ کا oxytorin کے نام سے ایک chemical ہوتا ہے جو برین میں نکلتا ہے اور یہ نکلتا ہے جب آپ اسے کو گلے لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایون آم لوگوں سے بھی ٹھیک ہمارے جسنا میں نے کہا آپ کی بائیلوجیکل ٹلوک ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو بائیلوجیکل ٹلوک شیٹ ہو جاتی ہے اس کے مطابق ہی جو ہمارے حامود ہوتے ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے اصر دیورنگ پرگننسی کون سے ایسے سپیشل ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہے کہ یہ کروا لینے چاہیے تاکہ اگر بچے میں کوئی ایشو ہے تو آپ پہلے پتہ چل جائے سپیشلی نیورو کے حوالے سے ریسیبیلٹی کے حوالے سے تو ایسا کچھ پروسیجر ہے جس کو کروا کہ ہم وقت سے پہلے ایک چیز کو بہتر کر سکتے دیکھ اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو عورتیں پرگنٹ ہوتی ہیں ان کو پہلا ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر تھرڈ ٹرائمیسٹر ان تینوں ٹرائمیسٹر کے اندر اپنا چکپ کروانا چاہیے ٹھیک ہے الٹرا سرون کروانا جن فیملیز کے اندر کچھ محلوسی بیماریاں ہیں ان کے کچھ ٹیسٹ آویلیبل ہیں وہی کروانے چاہیے ٹھیک ہے لائک تھلسیمیا ہو گیا ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے مائنر ہے کہ میجر ہے اسی طرح مسکرہ ڈسٹروفی ہے اس کے ٹیسٹ ہو جاتے پتا چل جاتا ہے ڈاؤن سنڈروم ہے اور اس طرح بہت سی بیماریاں ہیں کچھ میٹابولک ڈسورڈرز ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو انتہا تک دنیا میں کوئی بھی نہیں جا سکتا لیکن اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ وہ اپنا ریگلر چک کپ کراتا رہا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو شاہدولے کا استعمال کرتے ہیں اور گجرات میں زیادہ اس کا حضرت شاہدولہ کا مزار ہے تو وہاں پہ بھی قصے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کو سر پہ لوہی کی ٹوپی پی پی یہ سب خضور بات ہے وہاں پہ بچوں سے بھی مل ہوں اور اس جیسے جو بچے یہ مایکرو سیفلی کلاتی ہے اور یہ مایکرو سیفلی اس کی مین وجہ بڑی سیمپل سی ایک وجہ سیمپل سی یہ ہوتی ہے کہ فولک کی کمی یہ ایک وائٹمن ہے اور میں پرگننسی کے دوران نہیں استعمال کرتی ہیں یہ اگر کرتی ہیں تو ڈاکٹر بہت فورس نہیں تو اس کی رہا ایک چیز بڑی ہوتی ہے سپیشلی جب ہم چھوٹے ہوتے سکول وغیرہ میں جاتے ہیں یہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یہ بڑا ذہین ہے تو یہ ذہانت اصل زہین ہے یا کم از کم اس کے برابر ہونی چاہی ہے تو جس کا آئی کیو زیادہ ہے اس کو سمجھتے ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں اچھا اس کے بعد پھر پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ لوگ کو پتا چلا کہ نہیں آئی کیو کے علاوہ ایک 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 چیز نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنل کوشنٹ اچھا نہیں آتا اور اگر ایموشنل کوشنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کمپنی چلا نہیں سکتے تو ہم نے زہانت کا اچار ڈالنا ہے تو زہانت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہے تو اس لیے جو ہے میں پیرنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ لسٹ بنائیں لوگوں کی جو کامیاب لوگ ہیں اور بڑے امیر آپ جنہیں سمجھتے ہو تو ان میں انٹیلیجنس کوشنٹ سے زیادہ شاید ایموشنل کوشنٹ کا ہاتھ ہوگا آپ لسٹ بنا کے دیکھ لیں ٹوپرز نیور بیسٹ سکسیف پیپل اگزیکٹلی اپنے بچوں کو ٹوپر بنانے کی کوشش نہ کریں ان کو دیکھیں کہ وہ ان کے مینرز ہونے چاہیے ان کے اندر طالرنس ہونی چاہیے سننے کا ان کے اندر ایک طاقت ہونی چاہیے بولنے کی ایک طاقت ہونی چاہیے تو آئی کیو اور ایک چیز اور جو میں نے ایڈ کی ہے اور اس میں میرے ایک دو ریزیڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں نئی بات ہے اور اس کو میں آر کیو کہتا ہوں اور آر کیو کا مطلب ہے ریفلیکس کوشنٹ ٹھیک ہے کہ انٹیلیزنس کوشنٹ تو ہو گیا اکل کتنی ہے ایموشنل کوشنٹ ہو سے کرتے ہیں اور ریفلیکس کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریفلیکس کا مطلب سوچے بغیر کچھ کرنا یعنی آپ کی آنکھ میں مکھی آتی ہے تو آپ سوچتے نہیں ہوں کہ میں آنکھ بند کروں آنکھ خود بند ہوئے یہ ریفلیکس ہے تو وہ لوگ جو ریفلیکس لی سوچے بغیر بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں تو یہ ایک الگ کوشنٹ ہے آنے وقتوں میں کوئی نہ کوئی تو اس پر ریسرچ کرے گا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی بہت اچھی ریسرچ ہے آپ کے ایک بڑا ایشو ہوتا ہے بچوں کے اندر کہ یہ سبق یاد نہیں ہو رہا کوئی بھی سبق کہہ کچھ بچے کوشش کرتے کہ وہ دیکھے یہ جو ہوتا ہے اپنی میموری کو امپروف کرنا اس میں کچھ چیزیں بیسک ہیں اگر آپ کو یاد ہوں گی تو اپنا ہیلپفل ہوگا مثال کے طور پر مارڈن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ایک وقت میں ساتھ سے زیادہ چیزیں اکٹھی اپنے ذہن میں سٹور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ٹیلی فون نمبر ہوتے ہیں وہ سات ڈیجٹ سے زیادہ ہوں تو بریک ہو جاتے ہیں نہیں اسی طرح گاڑیوں کے نمبر بھی آپ دیکھ لیں زیادہ تر دنیا میں سات ڈیجٹ سے کم ہوتی کیونکہ ان کی ریسرچ ہے کہ سات چیزیں آپ بیعق وقت یاد کر سبتے تو اس لیے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں یاد کرنا چاہتے ہیں تو سیون پیراگرافز یا سیون نیو انفرمیشن وہ پڑھیں اور بریک کریں اس کے بعد اور بریک کیوں کریں کیونکہ جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہو نا تو یہ آپ کی جو تیمپوری میموری ہوتی ہے ریسنٹ میموری یہ اس میں جاتی ہے اس کے بعد یہ پروسس ہوتی ہیں اور ہمارے برین میں ایک ایریہ ہے جس کو ہپو کمپس کہتے ہیں وہاں جا کے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اگلے پندرہ بیس منٹ میں ان باتوں کو سرسری ریپیٹ کر لیں یعنی ساتھ انفرمیشن لی پھر تھوڑا بریک کیا پھر آئے اور اس کو تھوڑا سر ریپیٹ کر لیا پھر دو تین دفعہ ریپیٹ کر لیا تو یہ آپ کی پرمنٹ میموری میں چلی ہوگی ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہمارا جو برین یہ بچوں کی خاص طور پر بات ہمارا برین انرجی کی طور پر گلوکوز صرف استعمال کرتا ہے تو جو بچے میٹھا استعمال کرتے ہیں پڑھائی کے دوران کیونکہ اس وقت انرجی دماغ کی زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے پھر جو برین ہوتا ہے یہ میموری اس کو پروسس ہونے کی لئے ٹائم لگتا ہے تو جن بچوں کی نیند اچھی ہوتی ہے جو درمیان میں ریسٹ کرتے ہیں آپ کبھی کمپیر کر کے دیکھئے گا جو بچے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے میں نے دیکھ اندھیان ٹائم دیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر برین آپ کا پروسس کرتا ہے اور پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹن ہے جو ہائی لائٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں کتاب کو ہائی لائٹ کریں اور جو امپورٹن پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے کوئی کارٹون بنالیں کوئی ٹائنگل بنالیں کوئی دائرہ بنالیں جب آپ انتہان دے رہے ہوں گے تو یاد نہ بھی کچھ آئے تو وہ ٹائنگل یاد آ جائے گا یہ نیوسٹ تھوٹ ہوتا ہے اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہو آپ کتی گھڑی گا کہ اس گا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہوئی تھی روٹین سے ہٹ گئے تو اس لیے یہ اسی لیے ہائی لائٹرز بنے ہیں کہ آپ امپورٹن چیزوں کو ہائی لائٹ کریں ان کے اردیر پاس پاس چیزیں بنائیں اور اسی سے ایک سوال نکل آیا آگے کہ آپ کے مائنڈ کا یا برین کا یا اس کو لکھنا چاہیے کہیں پہ اور جو بہت زیادہ بھول جاتا ہو چار چیزیں بلکہ میرے خود ایسا ہوتا ہے کہ پانچ منٹ پہلے ایک چیز بتائیے آپ لینے گئے اور آپ کو بھول گئے کہ کیا لینے بلکل آپ نے ٹھیک کا دیکھئے اس اگر اس باکس کو ہم فضول باتوں سے بھرا رکھیں گے ہر وقت ایدھر نہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اس نے یہ بات کہ دی وہ ساری باتیں بھرتا جائے گا بھرتا ہے اب آپ کی میسیز نے کہا یہ پانچ چیزیں لے کے آؤ تو وہ باکس میں کھان سے جائیں گی باتوں کو دماغ میں لانے ہی نہ دیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جب بہت بیزی ہوتے ہیں تو آپ کام میں مگن ہوتے ہو تو آپ یہ بھول لاتے ہو بلکل اس وقت جو باکس ہوتا آپ کام کی جیز بھراب ہوتا اس لیے اگر جنوں کو شکایت ہے ینگ لوگوں کو خاص طور پہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنے دماغ کو پرسکون رکھے خضول باتوں کو ہم کسی چیز کے پیچھے پڑے جاتے ہیں چوز رہی جملہ کہا تھا کیوں کہا تھا اس کا بھاڑ میں جائے جب تک فیزیکل کوئی آپ کو نہیں کر ہوتا ہے جو نئی باتیں ہوتی ہیں پرانی باتیں یاد ہوتی یہ بیماری ہے اس کا علاج ہوتا نہیں ہے سر ایک تو ہے کہ کوئی بچہ ڈیسیبل ہے یا سی پی کا اس کو ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی اور ایک بلکل صحیح بچے کے حوالے سے بھی بچے کی منٹل ہیلتھ کی حوالے سے پیرنٹس کو کیا کیا چیز کرنے چاہیے کہ بچہ ایک اچھا انسان بن سکے دیکھئے ان دونوں میں فرق ہے جو تو بچوں کو کوئی سینیریو ہوتا ہے آپ نے اس کا علاج کروانا ہے اسے احساس کمتری میں نہیں جانے دینا بغیرہ بغیرہ یہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ جو ہیلڈی بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ٹپس دینی چاہیے بلکہ اس کے بارے میں میں تین چار ٹپس آپ کو دوں پہلا ٹپ تو یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے رڑنا جگڑنا نہیں چاہیے نمبر وان نمبر دو جب بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں تو جو بیٹیاں ہیں آپ بیٹیوں کو آپ زیادہ پیسے بھی دیں بیٹیوں کو مہنگے کپڑے بھی لے کے دیں اور آج کل کے دور میں جب بیٹیاں اور بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو فون بھی اچھا لے دیں مہنگا والا ہمارے ہاں جو ابھی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو آپ اتنا پجابی میں رجا دیں کہ وہ کسی سے امپریس ہوئی نہ سکیں آدھے سے زیادہ ہمارے مسئلے بیٹیوں کے تک شروع ہوتے ہیں کہ میں یہ لفظ نہیں شمال کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ تو پھر اسی طرح اپنے بچوں کو ہمارا ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے اس سے زیادہ اوپر سٹیٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کمپلیکش میں ڈالیں گے ہمارے یہ بہت بڑی وہ ہے نا نقصان ہوتا ہے آپ وہ چیزے افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے کبھی پوچھا تھا بیٹی میں یا لڑکی اور لڑکے میں کیا فرق ہے تو میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں ہوتی بیٹیاں ہوتی بھی آنک کتا رہے بلکل 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 ان کو ان کی پھر اللہ تعالیٰ ان کی کشمتیں اچھی کرے آمین انہوں نے اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے تو وہ اگر یہاں سے جو آپ جتنا پیار دیکھ چکے ہوگئے نا تو پیار کی بھوکی نہیں ہوگی تو this is زبردست بہت خوبصورت بات کی آپ نے بڑی زبردست tips دی اور once again آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ اس age میں اور آپ کے کچھ اپلے issues ہیں پھر بھی آپ میرے فاصل شریف لائے last پہ آپ ینگ جنلیشن کو کوئی message دینا چاہئے تو میرا تو یہی ہے کہ live happily make realistic goals رانہ ہو جائیں بھی ضرور لیکن چونگے میں ٹاپ پہ نہیں گیا تو اس لیے میں روتا رہوں there's no life so be happy جو اللہ نے دی اس تو خوش رہے thank you very much sir thank you